بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سبوں بھی دیکھ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے فرینڈز آج ہم جو ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ بھی بہت اچھی اور انفرمیٹیو ہے آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ موس کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے موس دو طرح کے ہوتے ہیں ہالڈ موس ہوتے ہیں اور سوفٹ موس ہوتے ہیں تو سوفٹ موس تو بہت کم ہی یوز ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہالڈ موس سب سے زیادہ یوز کیے جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں کہ ہیٹ پروٹیکٹنگ سپری بھی ہم نے لگانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نہیں ہیں اور آپ کے پاس موس ہے تو آپ اس کی جگہ پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں بہت زبردست ہالڈنگ سپری ہالڈنگ موس ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے ہاتھوں پہ لینا ہے اس کی ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ہاتھوں پہ لیں اور بالوں کے اندر اس طرح سے فنگر کے ذریعے سے لگا دیں لیکن اس کی دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ برش پر لگائیں اور برش پر لگانے سے پہلے بالوں کا ہلکا ہلکا سا شاوری سپری کر لیں اور پھر اس کے اندر لگائیں لیکن وہ بلوڈ رائے کے ذریعے سے اگر آپ کسی کے بھی بال بلوڈ رائے کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ لونگ لاسٹنگ رہیں تھوڑی دیر تک کے سٹے رہیں وہ کم از کم ایک فنکشن نکال لیں تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ پھر پہلے آپ بالوں کو گھیلا کریں ہلکا ہلکا سا شاوری سپری کر لیں اور اس کے بعد قوم کے اوپر لگا کے موس لگائیں پھر اس کے بعد بلوڈ رائے کریں گے تو وہ بہت لونگ لاسٹنگ رہے گا لیکن فیلحال یہاں پہ میں اس ٹیٹنر کے ذریعے سے آپ کو بتا رہی ہوں شورٹ ٹائم کی وجہ سے کہ یہاں پہ کس طرح سے موس کو سیٹ کیا جاتا ہے موس ہم نے بالوں پہ لگا دیا ہے موس ہالڈنگ کے لئے ہوتا ہے موس کو بالوں پہ لگانے کے بعد میں نے اوپر والے بالوں کو ہلکا ہلکا سٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ اوپر والے بالوں میں بلکل بھی کوئی ویفز نہ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ہالڈنگ موس کے ذریعے سے سیٹنگ کرنا بتا رہی ہوں آپ اس ٹیٹنر کے ذریعے سے یہاں پہ سیٹنگ کرنے ہیں فلوڈ رائے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو اسپیشل اسٹریٹنر کے ذریعے سے سکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے لے کر آنا ہے اب اس وقت جو ہے موس کی وجہ سے یہ بال اچھے سے ایک ساتھ مکس بھی ہو گیا اور اگر آپ اس کو کنگی کرنا چاہیں تو یہ فلافی فلافی میسی میسی بھی ہو جائیں گے اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گے کافی ٹائم نکال جائیں گے آپ کے بال اس طرح سے تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے جو کٹنگ تھی وہ ایک شیپ میں آگئی اور پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ان کی کٹنگ ہوئی بھی ہے اسی طرح سے سیم اسی ٹیکنک سے ہم دوسری طرف بھی کریں گے دوسری طرف بھی کرنے کے ساتھ ہم اسی طرح سے سب سے اوپر ہم نے ویوز ختم کرنی ہے جتنے بھی بال ہوتے ہیں ان کی ویوز ختم کرنا ضروری ہے اگر بغیر ویوز ختم کیے وے سیٹنگ کریں گے تو وہ بہت ہی آف ورڈ لگیں گے اور ان کی سیٹنگ خوبصورت نہیں لگنے والی اسی طرح سے آپ نے آگے لائے کر آنا ہے آگے لائے لائے کر آپ نے یہ جتنی بھی سیٹنگ ہے اس کو اسٹریٹنر کے ذریعے سے اندر کی طرح فولڈ کر دینا ہے جب یہ اندر کی طرح فولڈ ہو جائیں گے تو یہ کافی ٹائم نکال دیں گے جن جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے آج ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے بہت زیادہ تینکس بہت زیادہ تینکس اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایک ہی جگہ کئی کئی کمیٹس کرتے ہیں اور ان کے جب کمیٹس پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سب آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے ایک کمیٹیٹرز تھی انہوں نے ہمیں تقریباً گیارہ کمیٹس کی ہے ایک ہی ویڈیو کے اوپر اور اتنی زیادہ دل اور اتنی محبت انہوں نے ہمیں بھیجی ہے کہ ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے اس طرح کے لوگ جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے کام کو ہمیشہ واج کرتے ہیں اچھے چھے کمیٹس کرتے ہیں فرنڈز کے پر آ جاتے ہیں فرنڈز کے پر ہم نے بلوڈ آئے کا برش لیا ہے پہلے ہم نے سٹیٹنگ سے سیٹ کر دیا تھا لاس میں اس میں بلوڈ آئے کا برش لگا کے اس کو بلکل ہی راؤنڈ شیپ کے اندر کر دیا ہے اور فیڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا تھینکیو فور وچنگ می چینل